برسبھانی پروگرام نو پولیسی بھی ہے آج ہم بات کریں گے فناس بل دوہزار چوبیس میں ایف پی آر انکپ ٹیکس کے حوالے سے جو نئی پولیسیز آئی ہیں ان کو ہم دیرے بیس لائیں گے اس کے علاوہ تاجر دو سکیم ناظرین تاجر دو تاجروں کے حوالے سے اکثر سکیمیں آتی رہتی ہیں لیکن وہ کچھ اتنا پذیرہ ہی نہیں حاصل کر سکتی نہ کامیاب ہوتی ہیں اس دفعہ بھی ایک سکیم لائی گئی ہے لیکن وہ اتنی کامیاب نہیں ہوئی اس پہ بھی بات کریں گے اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے سٹوڈیوز میں موجود ہیں دو بڑی زبردست شخصیت میں آپ کا تعرف کرتا ہوں جلیل عوان صاحب ٹیکس مور کے ماہر ہیں اور ایک طویل عرصے سے ٹیکس کی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے جناب خالد عثمان صاحب لارڈ چیمبر آف کامرس کی جانی مانی شخصیت ہے اور پروگرسیو گروپ لارڈ چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں جلیل عوان صاحب پہلے کچھ تھوڑی سی لوگ کی بات کر لیں یہ کافی ڈسکرس ہوتا رہتا ہے فائلر اور نون فائلر کا یہ کیا قصہ ہے یعنی کہ نون فائلر ٹیکس نہیں دیتا گورنمنٹ کو اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے نون فائلر یا اس کے ریٹن نہیں دیتا اسبانی صاحب فنان سیکٹ دوزار چوبیس سے پہلے فائلر اور نون فائلر کا یہ کنسپٹ تھا کہ جو اپنی ریٹن دے دیتا تھا بے شک لیٹ دے دیتا تھا لیکن سرچاش ساتھ ایک ازار روپے آتا وہ جمع کروا دیتا تھا تو وہ فائلر کنسیڈر ہوتا تھا نون فائلر وہ ہوتا تھا جس کا انٹین تو ہوتا ہے لیکن اسے ریٹن نہیں دی تو اب جو ہے فنان سیکٹ دوزار چوبیس میں فائلر نون فائلر کے ساتھ انہوں نے لیٹ فائلر بھی کر دی گیا بسیکلی اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے اور لوگ اپنے ٹائم پر ریٹن دے دیں ایک شخص جو ہے وہ اپنے ریٹن فائلر پچھلے کئی سالوں سے ٹائم پر دے رہا ہے جبکہ لیٹ فائلر کو جب پراپرٹی کی پرچیز سیل یا جب ضرورت پیش آتی تھی تو وہ جاتا تھا اور وہ ایک لہر پہ جمع کروا کر فائلر بن جاتا تھا تو اس کے مقابلے میں جو ہے وہ فائلر وہ تو پراپر اپنے ٹیکس ایکشن دے رہا ہے پچھے دے رہا ہے اس دفعہ انہوں نے اس فنان سیکٹ دوزار چوبیس میں یہ کمبرسری کر دیا ہے کہ ریٹن اپنے ٹائم پر دینا ضروری ہے اگر ریٹن آپ نے ٹائم پر نہیں دی تو آپ لیٹ فائلر ہوں گے لیٹ فائلر کا جو ہے وہ فائلر سے ڈبل یعنی کہ اگر فائلر کا جو ہے وہ تین پسٹرنڈ ہے تو لیٹ فائلر کا وہ سکس پسٹرنڈ ہوگا جی یہ ان کی جو ٹرانزیکشن کاؤسٹ کافی بہادی ہوئی ہے پراپرٹی کی ٹرانزیکشنز کریں گے یا اور کوئی سیلز پرچیز کریں گے تو ان کو ٹیکس فائلر کے مقابلے میں کافی زیادہ دینا پڑے گا بلکہ آپ تو سنے کہ وہ بیرون ملک ٹریول بھی ان کے لیے پرابلم ہو جائے گی اور ایسی چیزیں بھی ان کی وہ ہوں گی تو یہ ایف پی آر والے ان کا اپنا ڈیٹا بیس اس کا کیا ہوگا یہ وہاں سے کیوں نہیں فائلر دیکھتے کہ ان کا ٹیکس جیسے سیلریڈ لوگ ہیں ان کا سورس ایڈ سورس کٹتا ہے ٹیکس ٹیکس تو وہ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں ان کی سیلریڈ سے بھی جا رہے ہیں تو بجائے گے ان کی ٹرانزیکشنال کاؤس پہ اس پہ پنلٹی لگانے کہ آپ ڈیریکٹ انہیں نوٹس کیوں نہیں بھیجتے کہ آپ کیا ٹیکس آ رہا ہے ہمارے پاس تو آپ یہ ایک فائل بھیج کیا آپ فائلر بن جائے آپ نے سمالی صاحب دو سوال کی ہے ایک اس میں یہ ہے کہ جو ریٹ بڑھا دیا گیا ہے دو سو چھتیس کے سے مراد پرچیس پر جب آپ ٹیکس پرابٹی پرچیس کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ دو سو چھتیس کے کا ٹیکس دیتے ہیں جس کا فائلر کے لیے ریٹ جو ہے وہ تین پرچیس ہی ہے پرابٹی کی ویلیو اگر پانک کروٹ سے زیادہ ہوگی تو پھر سیڑھ تین پرچیس ہوگا اس طرح اوپر جو ہے وہ سلیب چار پرچیس تک ہے لیٹ فائلر کے لیے یہ سکس ہے اور نان فائلر کے لیے بارہ پرچیس تک بڑھا دی ہے اس طرح دو سو چھتیس سی میں بھی جو ہے وہ فائلر کا ریٹ وہ وہی ہے تو یہ تمام اقتماعات اس بجٹ میں فائلر کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کیا گیا نان فائلر کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ اس ٹیکس ایکشن سے وہ اپنے ریٹرن جو ہے وہ ٹائم پر دے دے اور ڈیو ٹیکس گورنمنٹ کو ایک ٹائم پر آنا چاہیے دوسرا سیلریڈ کلاس کا آپ نے بتایا ہے تو بدولڈن ٹیکس بالکل ان کا کٹ جاتا ہے اس میں تو ان کا فائدہ ہے اگر وہ ریٹرن ایک سیلریڈ انڈیویجوال اپنے ریٹرن دے دیتا ہے اور اس کی کوئی اس کے علاوہ کوئی اور انکم نہیں ہے صرف سیلری پر اس کا ٹیکس کٹ گیا ہے تو جو باقی اس کے ڈیڈیکشن ہوتی ہے وہ ریفنڈیبل ہے اگر ریفنڈ نہیں بھی ملتا تو اس کا گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں ایک پیسہ پڑا رہتا ہے وہ فیوچر میں اپنی ٹیکس لائیبیلٹی یہ کسی اور کے گیسٹ اس کو ایڈجسٹ کروا دیتا ہے اس کا ڈیکلرنیشن آ جاتا ہے پراپر اپنی ویر سٹیٹمنٹ ایسٹس کو ریکنسائل کر لیتا ہے اگر سیلری کے علاوہ کوئی انکم اس کی ہے کوئی رینٹر انکم ہے کوئی اور ہے تو جو اس کا ایکسٹر ٹیکس کٹ گیا ہے اس کی وہ ایڈجسمنٹ لے سکتا ہے درست پاس خالد عثمان صاحب کو بھی گفتکو میں شامل کرتے ہیں خالد صاحب آپ ان طبقات میں شامل ہوتے ہیں جن پہ ایپ بی آر کی گہری نظریں ہوتی ہیں اور وہ آپ کے اکاؤنٹس کا بڑی باریک بینی سے متعلق کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے جلیل اروان صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی کوشش ہوتی کہ ٹیکس بیس کو براڈ کریں اور آئی ایم ایف کا بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنا ٹیکس ریڈز کو نہ بڑھائیں ٹیکس کی پرنلٹیز ان کو نہ بڑھائیں بلکہ اپنی ٹیکس کو براڈ کریں یہ ٹیکس براڈ بیس کرنے کے لیے کیا یہ فائلر نون فائلر ہی ایک ہی طریقہ کافی ہونا چاہیے یا وہ ایسے سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے جو ابھی تک جن پہ ٹیکس نہیں ہیں میری مراد آپ سمجھ رہے ہوگے میں کن سیکٹرز کی بات کر رہا تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال دیکھیں سبحانی صاحب بیسیکلی پرابلم یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی اکانومک ریفارمز نہیں کرتے ہیں ہمارے پاس ایک وقت تھا ہمیں یہ جو آج ہمارے حالات ہوئے ہیں بیسیکلی یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ رات کو رات و رات ہو گئیں یا ایک دن میں ہو گئیں اگر میرے جیسے آدمی کو بھی یہ پتا تھا کہ ہم ایک بلکل ایک ایسی یعنی اندھیری گلی کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایف بی آر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے یا جو بڑے بڑے لوگ جو بجر بنا رہے تھے تو میرا خیال ہے کہ یہ بات ان کو بھی پتا تھی تو ہمارے پاس ایک ٹائم تھا کہ ان چیزوں کو ہم ریفارمز کر دیں ہم نے ایک اسطلاع اجاد کر لی فائلر اور نون فائلر کی اس میں بھی ہماری پریوریٹی بیسیکلی یہ تھی کہ کس طرح ٹیکس ریوینیو ہم اپنا زیادہ کر لیں ہم ریفارمز کے ساتھ انٹرسٹڈ نہیں تھے تو اب ظاہر ہے اب ہم ایسی جگہ پہ آ گئے ہیں کہ جب ہمارے پاس ٹھیک ہونے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں ہے اب ہمیں رات و رات ٹھیک ہونا ہے جو ہم کئی سالوں میں نہیں ٹھیک ہو سکے اب ہمیں رات و رات ٹھیک ہونا ہے اور اس کے لیے بھی ہم سارے کام وہ کر رہے ہیں جو ایڈمنیسٹریٹیو ہیں دیکھیں نا آپ دنیا کے اندر آپ ایڈمنیسٹریٹیو کنٹرول کے ساتھ کس حد تک چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جی یا آپ اس کے علاوہ انسینٹیو دے کے آپ کیسے لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لاسکتے ہیں تو بیسیکلی ریفارمز ہم نہیں کر سکے بروقت اب نتیجہ دی یہ ہے کہ ایک طرف ایکانومی کانٹیکٹ ہو رہی ہے اور ٹرسٹ اور ٹرانسپیرنٹی نام ٹرانسپیرنٹی کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے دیکھیں یہ جو اس طرح کے کام ہوتے ہیں جب لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر آتے ہیں آپ نے بہت بات ہوتی ہے آپ نے بڑی اہم بات کی کہ ٹرسٹ اور انسینٹیو کا جلیل لوان صاحب بھی بیٹھے میرا سوال آپ دونوں سے یہ ہے اب دیکھیں یہ خالد عثمان صاحب ایک بڑی کمپنی چلا رہے ہیں اور ظاہر ایک اچھے ٹیکس پیر ہیں اب یہ جب جو بڑی کمپنیز چلا رہی ہیں یہ اپنی سیکیورٹیز بھی خود ہی بندوبست کرتی ہیں اپنی بجلی بھی خود ہی جنریٹ کرتی ہیں اب ایون کے گھروں میں بھی سولر لگا لیے ہیں اپنے گھروں کے لیے بھی بچوں کی تعلیم کے لیے بھی مہنگے پرائیوٹ سکولوں میں جا رہے ہیں یعنی کہ تمام وہ علاج بھی پرائیوٹ جگہ پہ جا کے کرواتے ہیں گورنمنٹ کی جو فیسیلٹیز ہیں وہ ایک اچھے ٹیکس پیر کو کہیں نظر نہیں آتی جو انسینٹیو کی بات کر رہے ہیں وہ اپنا تمام بیسک ضروریہ ایون کے سیکیورٹی تک وہ پرائیوٹ لگتا ہے بجلی تک وہ پرائیوٹ لگتا ہے اور اس طرح کی چیزوں خود اپنے اپنے اوپر بندوبست کرتا ہے تو وہ کہتا ہے تو باقیوں کے لیے جو عام بندہ ہے یا چھوٹا تاجر ہے اس کے لیے کیا انسینٹیو ہوگا یا کیا ہوگا کہ وہ کیوں ٹیکس نٹ میں آئے سمان سب بات آپ کی ٹھیک ہے جو زیادہ ٹیکس پیر کر رہا ہے چاہے وہ انڈیویجویل ہے چاہے کمپنی ہے چاہے اسو سیشن آف پرسن ہے اس کو انسینٹم ملنا چاہیے اس دفعہ ویسے ایف بی آر میں جنہوں نے سیکٹر وائز زیادہ ٹیکس دیا ہے ان کو بلیو پاسپورٹ اور پرائیو میسٹر نے بلا کر کچھ انکرنیٹ کی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ جو زیادہ ٹیکس دے رہا ہوتا ہے اسی پر آڈ ایٹ اور اسی کو زیادہ پوچھتے ہیں جو بالکل ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے جس کی انفرمیشن ایف بی آر کے پاس موجود ہے وہ بچ جاتا ہے تو انسینٹیو جو ٹیکس زیادہ دے رہا ہے اور ایف بی آر کے سسٹرم پر پورٹل پر موجود ہے کہ اس نے اپنی میکسیمم آمدنی ڈگلیئرڈ کی ہوئی ہے اور میکسیمم ٹیکس جو ہے وہ ریٹائن کے ساتھ پے کیا ہوا ہے تو ان کو انسینٹیو ملنا چاہیے اور ان کو وہ تمام سہولیات ملنی چاہیے جو کہ دوسرے ممالک میں ٹیکس پیئرز کو ملتی ہیں یہ بجا بات کی کہ جو دوسرے ممالک میں جو ٹیکس پیئرز کو جو سہولیات ملتی ہیں وہ ہمارے ٹیکس پیئرز کو بھی ملنی چاہیے بلکہ میں کہہ تو ہوں تمام شہریوں کو کچھ بنیادی سہولیات تو ملنی چاہیے آپ نے جیسے بات کی اب تو اس طفعہ اس فناس ایکٹ میں تو چھے ماہ قید کی سزا بھی وہ دے سکتا ہے یعنی کہ جو ایپی آر کا آفیسرز ہے یہ میرا خیال ہے جج کوٹ کے بعد شاید ان کے پاس یہ ایک جارت آگے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو کریمنل یہ جو سیول میٹر منی میٹر ہوتے ہیں اس کو کریمنل سائٹ پہ بھی لے گئے ہوئے ہیں یعنی کہ وہ آپ ایک کرائم کرے گا اگر وہ کوئی جو غلط ڈیکلریشن دے گا یا کچھ کرے گا اور اس کو چھے ماہ گئی سزا بھی ہو سکتی ہے آپ اس کے بارے میں کیا جاتے ہیں دیکھیں میں آپ نے پہلے کہا نا کہ لوگ ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں جاتے ہیں جب ٹیکس نیٹ میں جو لوگ نہیں جاتے نا جب وہ دیکھتے ہیں نا جو لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر گئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلی اب یہ بات کہ جی فیسلٹیز ہونی چاہیے انسینٹیب ہونی چاہیے یہ تو اگلی بات ہے نا میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں تو ہم اب زیادہ فیسلٹیز اور انسینٹیبز کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے ہم تو صرف اپنی جان بچا رہے ہوتے ہیں تو جو لوگ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگ آلنڈی ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں اب مجھے بتائیں یہ سزائیں ساری کس کے لیے ہیں اس بندے کے لیے ہیں جو بیسکلی آلنڈی ٹیکس نیٹ کے اندر آئے ہیں اصل میں وہ کہتے ہیں اس میں میں نان فائلر کو تو سر ریڈ دیکھے رہا ہوں انہوں نے بارہ پرشن تک کر دیا تو نان فائلر کے لیے تو بہت زیادہ سزائیں ہیں نان فائلر کے لیے تو مرد سے باہر جانا ہی مشکل ہے میرا خیال ہے کہ نان فائلر بھی اگر فرض کر لیں اگر آپ ایک فرد چھ سات کروڑوں بے کی پراپٹی خریدتا ہے ٹھیک ہے نا جی اب مجھے بتائیے کہ نان فائلر جو ہے وہ کیا پے کرے گا اور جو پرپر پورے ٹیکس دے کے جا کے اور پوری ویلیو ڈیکلیئر کر کے وہ پراپٹی خریدے گا تو مجھے بتا دیں آج بھی ایکولیوریم نان فائلر کی طرف ہی ہے یہ جلیل عوان صاحب کی طرف دیکھیں گے اچھا اس پہ جو خالد صاحب نے بات کی ہے یہ انہوں نے تو اپنا ایک پرسپیکٹیو بتایا ہے اس میں دیکھیں ڈھائی کروڑ کی پراپٹی آج کل ڈھائی کروڑ میں ایک پانچ ملے کا پلوٹ آتا وہ سو پلوٹ کہہ رہا ہوں گھر آتا ایک ریزنیبل سور ڈھائی کروڑ کی پراپٹی پہ جو آ گیا تو اس پہ تو وہ ٹیکس لگ گیا سارے اب جو پچاس پچاس کروڑ کی پراپٹی ہیں کئیوں کے دو دو عرب کے پلازیں ہیں اور پہلے کے لیے ہوئے ہیں وہ ویسے کے ویسے پڑے ہوئے ہیں تو اس پہ ان کو اپنی پالیسیز میں کوئی آپ سیون ای کی بات کر رہے ہیں ڈھائی کروڑ ڈھائی کروڑ تک سیون ای جو گورنمنٹ نے ابھی ڈیم رینڈل انکم کا لگایا تھا دوزار تیس سے کہ وہ ون پرشنڈ ہوگا اس کا ڈیم رینڈل انکم کا تو وہ اس میں ڈھائی کروڑ تک اگزمشن ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج آج ریالیٹی بیس پہ ڈھائی کروڑ میں تو پانچ اب ایک بہت ہی ایک بندہ خالد صاحب بتائیں گے کہ ڈھائی کروڑ پڑی تک و دو سن ساری زندگی کی کمائی کٹھی کر کے وہ ایک پانچ ملے کا مکان لیتا ہے اس کو اچھا خاصہ یہ سیون ای ٹیکس پڑ جاتا ہے تو اس کی بیسک بار ریز کرنی چاہیے تھی کمائی کم دس کروڑ تک سیون ای میں سار دیکھیں ڈھائی کروڑ اس کے علاوہ ہے ایک گھر کی اگزمشن ہے آپ تھوڑا سا ذرا اس کو سمجھے تھوڑا سا مکس ہو رہا ہے جو دوست تیس کے ایک کا ہے پرچیز اور سیل کا وہ تو ہر بندے پر ٹیکس ہے اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پانچ ملے تک اگزمشن دینی چاہیے پانچ ملے دس ملے تک جو گھار ہے وہ ہر بندے کی ضرورت ہوتی ہے سیلف اکپائٹ شاپ کی اگزمشن ہے آپ کی گھر کی اگزمشن ہے جس پہ آپ رہ رہے ہیں جتنی بھی دکانیں جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں وہ اگزمٹ ہے اس طرح اگری کچر لینڈ اگر آپ وہاں سے اگری کچر انٹرم ٹیکس دے رہے ہیں تو وہ بھی اگزمٹ ہے اس کی ریشو بھی بڑھانی چاہیے لوگوں کے پچاس پچاس کروڑ کے ایسٹس ہیں ایک ایک گرب کے ایسٹ ہے بڑے ٹیکس پیئر کو جس طرح آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ آپ اشرافیہ کو پکڑیں آپ چھوٹے ٹیکس پیئر پر بوجھ سارا نہ ڈالیں تو بلکل بڑے ٹیکس پیئر کو جن کی ڈکلی آئیڈ ایسٹی دس کور سے زیادہ ہے ان پر کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا اگر آپ ان سے پانچ دس پاندرہ پرسنٹ لے لیں گے تو لیکن نیچے والا جو ٹیکس پیئر ہے وہ بہت زیادہ اس وقت وہ بوجھ میں دب گیا ہے تو اس کو اگزمشن لینے چاہیے وہ تو بجلی کے بلوں کے نیچے سے نہیں نکل رہا تو باقی ٹیکس تو آگے کی بات آ جاتی ہے آپ نے یہ بات کی ٹیکس پیئر کی اور آئی ایم ایف کی آئی ایم ایف نے تو کہا تھا کہ گریٹ سیونٹین اور پلس کے آفیسرز اپنے اساسے ڈکلیئر کریں گے لیکن بیروکریسی نے کمال میربانی سے آئی ایم ایف یہ شرط جو ان پہ امپلیمنٹ ہوتی تھی وہ نہیں کروا رہے لیکن آئی ایم ایف کی جو باقی شرطیں ہیں جیسے بجلی کے بل ہیں ٹیکسز ہیں اور دوسری جو ہماری فینانسنگ سرویسز ہیں آپ کے ڈالر ایکچینج ریٹس ہیں اور سرکلور ڈیٹس ہیں ان پہ تو ساری ہم کر رہے ہیں جس کا بورٹ ڈیریکٹ ری بات بھی تھا جو چیزیں ان پر آتی تھی ان سے صرف نظر کر رہے ہیں لیکن ایک بڑی اچھی بات ہوئی ہے کہ جلیل عوان صاحب سے پوچھیں گے کہ اس دفعہ جو ہمارا جو ٹیکس پیر ہے میں آورسیز کننگ وہ اپنے بیرون ملک اساسے بھی ڈیکلیر کرے گا ویل ٹیکس میں اچھا یہ ایک بزنس مین بھی کرے گا جیسے دبائی لیکس میں آپ نے دیکھا پاناما لیکس میں آپ نے دیکھا ایک لمبی لسٹ آئی ہے اچھا کیا یہ سرکاری آفیسرز اور جو ہماری سینسٹیپ پوست پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بڑی حساس پوست پہ وہ بھی کیا اپنے ایسٹس دیکلیر کریں گے یا ایف بی آر ان کی صرف نظر کیونکہ ایف بی آر کی اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اتنے بڑے بڑے آفیسرز کو نوٹس پہ خود ایف بی آر کوئے بھی تو آفیسرز بیٹھے ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں میں اس کرتا جالوں آپ کا اچھا کوسٹن ہے اس پہ پہلے ایک سو سولہ اے ویل سٹیرمنٹ تھا اس میں آر ایڈی آپ نے فارن ایسٹ اپنے بنانے بنانے ہوتے تھے اب انہوں نے وہی جو آپ کی ویل سٹیرمنٹ جاتی ہے وہ سیکشن سو سولہ میں جاتی ہے اور جو بھی ایسٹس آپ کا باہر ہے اس میں یہ موقع دیا گیا ہے کہ آپ اب اپنے یہاں کے ایسٹس کے علاوہ ایک پاکستانی ریزیڈنٹ ہے پاکستانی سورس آف انکم ہے سیلریڈ ہے جو بھی ہے وہ اپنی ویل سٹیرمنٹ کو ویل سٹیرمنٹ میں تمام اپنے برونے ممالک میں جو بھی ایسٹس یا ایکسپنڈیچر کی ہے ان کو ڈکلیٹ کرے گا اور اس کے لیے کہ ایف بی آر نے بقیدہ آرٹومیٹڈ ایفورمیشن زون بنایا ہوا ہے جس پر کام ہو رہا ہے تو فیوچر میں میرے خیال میں اچھے اس میں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں آپ کے اپنی ذاتی ہیں جو آپ پر ڈپینڈنٹ ہیں ان کے نام پہ بھی اگر کوئی ایسٹس ہیں مثلا جیسے بچے آپ پر ڈپینڈنٹ ہیں آپ کی وائف ہیں جو آپ پر ان کے نام پہ بھی باہر کوئی ایسٹس ہوگا وہ بھی ڈکلیٹ کرنے پڑیں گے ڈپینڈنٹ کے آپ کر سکتے ہیں انڈپینڈنٹ کے اگر وہ الہیدہ سیپررٹ ٹیکس پہ آ رہا ہے آپ کا بچہ بیوی اگر وہ الہیدہ اپنے ریٹن دیتی ہے تو اس کے ایسٹس آپ نے اس میں نہیں دینے لیکن آپ ڈپینڈنٹ کے ایسٹس وہ اپنی ریٹن میں دے گی بلکل وہ اپنی ریٹن میں وہ پہلے بھی وہ یہی لہا تھا پہلے بھی جو تھا وہ آپ ڈپینڈنٹ کی ایسٹس ادھر شوک کرتے تھے لیکن بعض اوقات یہ ہوتا تھا لیا کہ بہت بڑی شخصیت کے حوالے سے اس پاملے میں ایک ریفرنس کیا تھا جوڈیشل کمیشن میں اور پوری قوم اس طرف لگی ہوئی تھی ناظرین اس پہ بات کریں گے وقت ہوا ایک بریک کا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد خالد صاحب اب چیمبر آف کامر سے آپ کا تعلق ہے شباز شریف حکومت کا یہ پہلا بجٹ ہے اور کسی بھی حکومت کا جو بجٹ ہوتا ہے اس کے ویجن اور اس کے فنانشل ایکنومک پروگرام کرنا ایک پورا ریفلیکشن ہوتی ہے ایک پورا ایک چارٹ ایک قسم کا پروگرام ہوتا ہے تو یہ جو آپ انہوں نے یہ بجٹ دیا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جی دیکھیں میں آپ نے بالکل درست کہا کسی سیانے نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی نے آپ کی پراریٹیز کو دیکھنا ہو آپ مثال کے دو کو پراریٹیز تیار کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے پھر آپ مجھے اپنی دو چیزیں دکھا دیں آپ کہتے ہیں کہ میری فلاں پراریٹیز ہیں تو مجھے دو چیزیں دکھا دیں ایک آپ کا کیلنڈر کہ آپ کا ٹائم کدھر لگ رہا ہے اور دوسرا آپ کا بجٹ کہ آپ کدھر پیسے لگا رہا ہے تو مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کی بیسکلی پراریٹیز کیا ہیں دیکھیں کوئی ویجن نہیں ہے ہمارے پاس آج کی طریق دیکھیں ہمیں ایک ایس ہم فس گئے ہیں بہت بری طرح ہم دالرز میں تو ہم فسے ہوئے تھے ہم ملک پہلے سے ہی فسا ہوا تھا کہ ہمارے پاس اس وقت ایمپورٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس جو ہے نا فیول کو کرنے کے لیے نہیں ہیں ہم چیزوں کو روک روک کے روک روک کے بیسکلی ہم اپنی ایکانومی کو بجٹی بنانے کے پیسے نہیں ہیں نہیں ہے ہم چلا رہے ہیں دوسری طرف دوسری طرف اب ہم فسکلی بھی اب ہم پاکستان میں بھی بیسکلی ڈومیسٹیکلی بھی بہت بری طرح فس گئے ہیں ہماری کپیسٹی پیمرز ہم ایک اندھیری گلی کے اندر ایک بند گلی کے اندر جا رہے ہیں اب ضرورت اس بات کی تھی سبحانی صاحب کہ ہم ایک اگریسیف بجٹ لے کے آتے جس میں کوئی سٹریٹیجی نظر آتی مثال کے طور پر دیکھیں جب آپ کی کوئی چیز برباد ہو رہی ہوتی ہے تو آپ پھر بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ صاحب یار میں اس وقت فس گیا ہوں مثال کے طور پر کسی علاقے میں سلاب آنا ہو تو آپ کو بتایا جائے کہ جی چند گھنٹے پہلے کہ جی یہ سلاب آ رہا ہے تو پھر بھی آپ کہتے ہیں یار میں اب میرے پر چار گھنٹے ہیں میں کیا اٹھا سکتا آپ گھر میں سے کوئی قیمتی چیز اٹھائیں گے سیٹ کریں گے آپ کہیں گے چھا یار میں سونا لے لیتا ہوں میں ایک اکرنسی ہے ظاہر اپنے بچے کو اٹھائیں گے آپ لیکن اگر آپ کو ایک گھنٹہ پہلے پتہ لگتا ہے تو آپ کہیں گے یار میرا بچہ ہی کس وقت کیمتی ہے میں باقی چیزوں کو نہیں اٹھاؤں گا تو سر جب آپ کرائسیس میں بھی ہوتے ہیں بیسیکلی تو آپ ایک سٹریٹیجی کے ساتھ تو کام کرتے ہیں آپ نے اس بجٹ کے اندر ایکسپورٹس میں ایکولیبریم آپ نے دوسری طرف شفٹ کر دیا ٹھیک ہے نا جی آج بھی آپ کا ایکولیبریم ایمپورٹ کی طرف ہی ہے آج بھی آپ نے اپنی انڈسٹری کو جو نا وہ جگہ پہ کارک دیا جو سسٹینبل نہیں ہے ساگڑا نونلی کی پرائیٹی ایمپورٹ ہوتی ہے تو اگر آپ کی یہ پرائیٹیز ہیں تو پھر میں آپ سے یہ اگلا سوال میرا بیسیکلی یہ ہے کہ دیکھیں اس دفعہ تو آپ تیرہ ٹریلن کٹھا کریں گے ایکانومی کانٹریکٹ ہو رہی ہے سکڑ رہی ہے آپ ٹیکس کو تھرٹی پرنم بڑھانا چاہتے ہیں میرا یہ سوال ہے کہ پچھلی دفعہ آپ کا ساڑھے ساڑھے نو ہزار عرب تھا اس دفعہ تقریبا تیرہ ہزار عرب ہے ٹیکس کٹھا کرنے اگلے سال کتنا جائے گا یہ سوال ہے نا کہ دیکھیں اگر آپ تیرہ ہزار اس طرح جو اس انکم ٹیکس کے اس دفعہ ٹیکسز لگے ہیں انڈسٹری چیخ چیخ اٹھی ہے سر سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں پیٹرولیم ڈیلر نے ہرتال کی ہرتال کی ان کا ٹن آف ٹیکس واپس لینا پڑا اس کے بعد فلور ملز اسوسیشن نے ہرتال کی ہوئی ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ ویدھولڈنگ ٹیکس ہمیں کٹھا کر کے دینا پڑے گا آگے سیمن ڈیلر اسوسیشن نے اس وقت مال جو ہے خریدنا روکا ہوا ہے فیکٹریوں سے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی فائلر اور نون فائلر کا ان پہ بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو نون فائلر ہے ان سے پینتیس روپے بوری زیادہ لیں اور فائلر سے کا ریٹ اور وہ کہتے ہیں ہم ہم یہ کھاتے کیسے رکھیں ٹھیک ہے جو فائلر کے وہ اس کے بعد پولٹری اسوسیشن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو پولٹری میڈسن ہے اس پہ اٹھارہ پرسنل سیلز ٹیکس لگا ہے اور پولٹری فیڈ پہ بھی ٹیکس لگا ہے جس سے چکن کی قیمت بہت بڑھ جائے گی سٹیشنری اسوسیشن وہ بھی پریس کانفرنس اتجاج کر رہی ہے گرز ٹرانسپورٹ انہوں نے پچیس چولائی کا کال دی ہوئی ہے تو سر یہ کیسا بجٹ ہے کہ آپ کی بڑی بڑی جو بیجر انڈسٹریز ہیں وہ ساری سراپا اتجاج ہیں دیکھیں یہی تو یہ ابھی تیرہ زار عرب کٹھا کرنا ہے اس کا یہ حال ہے ساری انڈسٹریز ہر تحال پہ جاری ہیں اگلے سال اگر جلیت صاحب پندہ زار عرب کٹھا کرنا پڑا جو گے سترہ کرنا پڑے گا سترہ کرنا پڑے گا تب کیا حال ہوگا تو ظاہر ہے آپ بیسنسز کو سکیڑ رہے ہیں آپ جب تک اکانومی کو بڑا نہیں کرتے اس وقت تک آپ ٹیکس بھی اپنے ریونیو کے اندر بھی اضافہ نہیں کر سکتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ آپ جب ریونیو بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو کچھ سیکٹر تو ایسے ہیں جنہوں نے ڈالر کم آنے ہیں کم از کم آپ کسی سیکٹر کو تو سپورٹ کریں گے تاکہ کم از کم وہ چلتا رہے چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں آنے والے وقتوں میں پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ فود ہوگا کیوں؟ دیکھیں آپ ڈالر ابھی تک آپ گندم کے لیے ڈالر خرچ کرتے ہیں تو آپ نے جو کسانوں کے ساتھ آپ نے جو کر دیا ہے آپ پھر تیار ہوں گے مجھے نہیں پتا کہ اس سال بھی اب تو ہم سمجھ رہے تھے نا بڑی سرپلس ہو گئی اور یہ ہے اور وہ مجھے نہیں پتا کہ سال کے انڈ پہ یہ جو اس طفعہ گندم کے ساتھ ہوا ہے یہ بڑی اوپر تک بات جاتی ہے اور بڑا مشکل ہے یہ ڈھوڑنا کہ یہ کیا ہوا تھا کیونکہ ایک جگہ بات ہوئی تھی گندم سکنڈل کی تو واقعے سے جواب آئے تھا کہ ہم فارم سنتالیس کی بات کریں گے گندم ذرا ہچکچاتے بھی ہیں تھوڑے خوف بھی ہے اور تھوڑا سا ڈرتے بھی ہیں ظاہر ہیں جلیل صاحب یہ اس صفحہ بات ہو رہی تھی ٹیکس نیٹس کو براڈ کرنے کی ٹیکس نیٹس کو براڈ کرنے کا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جو کہ انٹیپ جا رہا ہے ایف پی آر اکثر کوشش کرتی ہے ان کے لیے نئے نئی سکیمے لے کے آتی ہے وہ ہمارے ہیں تاجٹ چھوٹے جو ریٹیلرز ہیں چھوٹے تاجر ہیں درمیانے تاجر ہیں ان کو نیٹ میں لانے کوشش ہے اس دفعہ بھی تاجٹ دو سکیم لے کے آئے ہیں لیکن وہ بھی نکام ہو اچھا پہلے بتائیے گا تاجٹ دو سکیم ہے کیا تھوڑا سا اس کو ذرا ایکسپین کیجئے گا تاجٹ دو سکیم ایس ایرو چار سو بیس اکیس مارچ دو در چوبیس میں بھی آیا تاجٹ دو سکیم میں یہ کہا گیا تاجر یہ شاپ کیپرز اور ٹریڈرز کے لیے تھی چھوٹے شاپ کیپرز اور ان کے لیے تھی یہ اپنے بیجلی کی بلوں پر فکس ٹیکس دیں گے اور کتنا دیں گے ابھی تک ریڈ جو ہے وہ ڈیٹائنمنٹ ایف بی آر نہیں کر سکا کہ ان کا ایڈوانس ٹیکس پدرہ جولائی کو پہلی کس پیو تھی یہ کام اپریل سے تیسا سوری میں آپ کی بات انٹرپ کر رہا ہوں آپ کی بات آپ کسی نے سولری لگوایا ہوئے تو بیجلی کے بل پر کیسے وہ ٹیکس دے دے یہ شاپ پرساند جو شاپ کا آپ کا ہے نا اس میں اس میں تیسا پریل تک ریجسٹریشن ہونی تھی جو کہ بہت کم ریجسٹریشن ہوئی ہے یہ کام اپریل سے تیسا پریل تک سے پہلے بھی ٹریڈرز اور میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں پانچ شہروں میں انہوں نے کہا تھا ہم اترائی شروع کریں گے اور فور ملین چالیس لاکھ انہوں نے کہا تھا ٹارگٹ ہے ہم کا ریجسٹر کروانے کا لیکن صرف چوالیس ہزار تاجر جو ہے نا اس میں ریجسٹر ہوئے اور اس میں ایک تاجر رینما نئی میر صاحب کو کوارڈینیٹر بنایا گیا تھا وہ اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ تاجروں کو لانے کے لیے لیکن ابھی تک چوالیس ہزار آ چکے ہیں سو ان صاحب اس میں یہ ہے کہ ٹیکسیبل انکم کیا ہوگی انہوں نے کہا ہے کہ فیر مارکیٹ ویلیو آفدی شاہب اس کا دس پرسنٹ جو ہے وہ اس کی اینویل رینٹل ویلیو گنی جائے گی مثال کا طور پر ایک شاہب جو ہے وہ ایک کروڑ کی ہے تو اس کا دس پرسنٹ جو ہے وہ دس لاکھ جو ہے اینویل رینٹل ویلیو ہے اب یہ کیا اس کی انکم ہوگی اس پر ٹیکسٹ کتنا ہوگا یہ ابھی تک ڈیٹرمنٹ نہیں کر سکتے گے میرے خیال میں میرے خیال میں ابھی تک جو ہے نا اس میں آپ ایک دکان شاہ درہ میں ہے ایک لیبرٹی میں ہے ایک شالمی میں ہے تو یہ آپ کے کس طرح سے ڈیٹرمنٹ کریں گے فیر مارکیٹ ویلیو ایسے ایف بی ایر میں دی گئی ہے کہ ڈی سی ریٹس جا ایف بی ایر ویچ آوریز ہے لیکن پھر بھی ٹیکسپیار نے اپنی شاہب کا خود بتانا ہے کس طرح سے اس نے ایریا بتانا ہے پھر کس طرح سے وہ الیکٹرسٹی یا وابڑا پر وہ آئے گا تو میرے کے حال میں اس سے بہتر تھا کہ وہ ٹرن اوور ٹیکس جس طرح اس سے پہلے نون لی کے دور میں ٹرن اوور ٹیکس آیا پھر نواز شریف صاحب کے دور میں پندرہ سولہ سال اٹھالہ چار سال کے لگے ایک سکیم آئی کہ ورکنگ کپیٹل پر ٹیکس دے دیں دو کروڑ تک تین کروڑ تک زیرو پائنٹ ٹو فائیف ایک کروڑ تک پچیس در کہا گیا پانک کروڑ تک کہا گیا تو اس طرح کی سکیم تاجر وہ پسند کرتے ہیں ادرانہ جو امنیسٹری کا ویڈ کرتے رہتے ہیں کہ جب کوئی امنیسٹری آئے گی تو وہ اس میں دیں گے وہ یہ سکیم جو ہے وہ اس طرح کی سکیم سر اویل نہیں کرتے چونکہ اس میں بھی یہ آپ اویل کر بھی سکتے ہیں تو انکم ٹیکس کے تمام لاپ باقی بھی آپ پر لگنا ہے یہ مینیمم ٹیکس ہے یہ جو بجلی کے بل کا ٹیکس ہے نا جی یہ مینیمم ٹیکس ہے اگر آپ کے ٹیکس ایک لاکھ بنتی ہے اور یہ بیزدہ ٹیکس ہے تو آپ نے ایک لاکھ دینا ہے یا آپ کے ایسٹس اور بھی اس میں آ جائے ہیں آپ کا سیمانی کا ٹیکس اس میں ایگزمٹ نہیں ہے آپ کا سپر ٹیکس جو ہے وہ اس میں ایگزمٹ نہیں ہے لیکن سب سے پہلے تو وہ ٹیکس ریٹس لے کر رہے ہیں ٹیکس ریٹس ابھی تک جو نہیں ہے جس کی وجہ سے مین میرے خیال میں ناکامی کی وجہ یہ ہی ہے دیکھیں اس میں سیریسنس کا بھی آپ کو یاد ہوگا پسی دفعہ ٹیکس اس سیکٹر پہ لگایا جا ٹیک ہے نا جی اور پھر وہ ایک ٹویٹ آیا تو ہماری وہ چیف منسٹر جو ہیں ہماری اس وقت انہوں نے کہا جی مفتہ لک انٹو ایٹ اور آپ نے دیکھا دس منٹ کے اندر وہ دیکھیں اب آپ کی جو تاجر ہے نا وہ بھی تو دیکھ رہے ہوں گے نا بیسیکلی اب کس مہینے میں جا کے یہ ویڈراؤ ہوگا ٹیک ہے نا تو پرابلم جو ہے یہاں پر وہ پھر ٹرانسپیرنسی اور ٹرس کا ہے دوسری بات ہے ریفارمز نہیں ہے ایف بی آر تیار ہی نہیں ہے بیسیکلی وہ اس طرح کی ہنڈلنگ کرنے کے لیے ہم نے کئی سالوں سے ہم اس بیعت سے ہی نہیں نکل پا رہے کہ ایف بی آر میں ریفارمز کیسی ہوں گی یہ دارہ کیا ہوگا اس کا نام کیا ہوگا یہ جب تک ہم یہ چیزوں کو تیہ نہیں کریں گے اس کی کپیسٹی اس ادارے کی نہیں بڑھائیں گے ٹیکنالوجی کو اس کے اندر ہم نہیں لے کے آئیں گے دیکھیں دنیا میں اس وقت اگر آپ نے معاملات کو فکس کرنا ہے تو آپ ٹیکنالوجی سے کر رہے ہیں ٹیک ہے نا اس وقت آسان ہوگا ہے نا معاملہ تو جب تک آپ ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی آنے سے سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر ٹرسٹ اور ٹرانسپیرنسی والا تصبر آنا شروع جاتا ہے کہ یار یہ کوئی بات سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہے تو آپ پچھلے دس سالوں سے سر میں تو کم از کم دیکھ رہا ہوں کہ اس میں تو ہم فارمولہ ہی نہیں بنا سکے بیشیگری کہ ہمیں کرنا بیشیگری کیا ہے اس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بنیادی پولیسی میٹرز کو دیکھنا چاہیے اور اس میں میجر ریفارمز لانی چاہیے اور جس سے آپ کے تاجروں کا جو ٹرسٹ ہے وہ بڑے اور ٹرسٹ کیسے بڑے گا جیسے ٹرانسپیرنسی جتنی اچھی ٹرانسپیرنسی ہوگی ٹرسٹ لیول بھی اتنا بڑے گا ظاہر ایک ٹرانسپیرنسی کے معاملے اور دوسری بات ہے دیکھیں جب کسی کا کام چل رہا ہوتا نا تو اس کو کچھ ضرورت نہیں ہوتی کچھ زیادہ مشکل میں ڈلنے کی ٹھیک ہے نا جی تو جب ان کا پچھلے دیڑھ دو دہائیوں سے ان کا کام چل رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں آپ کس طرف تو جب ان کا کام چل رہا ہے تو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے کہ اس میں نا جلیل صاحب نے ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ریز کیا تھا کہ یہ انکم ٹیکس کا جو طریقہ کا لاوز اور یہ یہ سارا کچھ یہ اردو میں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا جو بہت سارا تاجر طبقہ جو دکان دار طبقہ وہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے یہ لاوز سارے انگریزی میں ہیں ریٹرنز بھی انگریزی میں ہیں کمپیوٹر پہ بھی اگر سیلف بھی جانا وہ بھی سارا انٹرفیس انگریزی میں ہے اور مشکل ہے تو اگر یہ اس کو اردو میں کر دیا جائے یا اس آسان طریقہ کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ عام جو طبقہ کے لیے یہ آسان ہو جائے دیکھیں اردو میں بھی آپ کر لیں گے نا مسئلہ اردو انگریزی کا نہیں ہے دیکھیں لوگ اب اس وقت انگریزی بھی میں اس کے خلاف نہیں ہوں ظاہر ہے اس کو اردو میں کرنا چاہیے لیکن اصل پرابلم جہاں ہے نا اس کو ایڈریس کرنا چاہیے وہ پرابلم ہے کہ آپ کی کپیس دیکھیں آپ پچھلے کئی سالوں سے جب بھی وہ ریٹرنز بھرنے کا ٹائم آتا ہے نا جی تو خبار میں خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں ایف بی آر کے پاس سارا ریکارڈ ہے کون کون باہر گیا ہے فلانا ہے کس کے بچے کدھر پڑتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں نا بیشیگلی تو ان کے بچے کدھر پڑتے ہیں دیکھیں وہ ایک علیہ دا ایشو ہے لیکن مجھے بتائیں نا وہ کہاں ہے ہمیں بتا رہتا ہے کہ اتنے ملین لوگ ہیں جو اس طرح کر رہے ہیں اور اتنے ملین لوگ ہیں جن کے پاس اتنے پیسے ہیں وہ ریکارڈ کہاں ہے سر وہ جو کئی سالوں سے جس کی آپ نے لوگوں کو تو آپ کہتے ہیں شیر آیا شیر آیا شیر آیا تو پھر لوگوں کو بھی اب سمجھ آ جاتی ہے پھر کہ جلید صاحب سے بات کرتے ہیں یہ انکم ٹیکس کا اتنا بڑا ڈیٹا بیس ہے جس پہ ساری انفرمیشنز ہے جس کی خالد صاحب بھی بات کر رہے ہیں یہ بالکل میں ان کی بات وہ جو ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں ڈیٹا انفرمیشن اب تو انٹیگریٹڈ ہو گیا بینک سے بھی ان کا ہو گیا سب جگہ سے وہ انفرمیشن لا بن گیا وہ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ سارے انفرمیشن بینک پہ بیٹھ کے تو وہ کیوں وہ نہیں ان کو یوٹرلائز کر سکتے ہیں اب بالکل میں خالد صاحب کی بات اتفاق کرتا ہوں کہ آٹومیشن ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے انفرمیشن ایف بی ایر کے پاس بینک کی موجود ہے ڈیبیٹ کریٹ کارٹ کی موجود ہے سیل پرچیز پرپرٹی کی موجود ہے اس بیس پر جو ہے وہ سسٹمائز نوٹسز آنے چاہیے پولائیڈ نوٹسز آنے چاہیے بجائے اس کے ایک ایک سو بائیس نو کا ڈریکٹ آب اس کی اس کو انکم بنا دے پہلے آپ ٹیکس پر کو موقع دیں ظاہر ہے ٹیکس پر زیادہ تر ہمارے انپرڈ ہیں لیکن جب نوٹس جاتا ہے تو وہ کمس کب کچھ نہ کوئی جمع کروا دیں گے ان کو یہ پتا ہوگا کہ یہ سسٹم پر نوٹس آیا ہے یہ میرا بینک کاؤنٹ چاہ رہا ہے یہ میری گاڑی ہے تو وہ اس سے زیادہ سے زیادہ ہے میرے خیال میں ریونیو کولیکشن میں اضافہ تب ہی ہو سکتا ہے جب زیادہ زیادہ آٹومیشن اور جو ریڈی ایف بی آر کے پاس انفرمیشن موجود ہے اس کو یوٹلائز کیا جائے بجائے اس کے کہ آپ یہ جو تاجر دو سکیم یا فکس سکیم ایک بندے کا کام جو ہے وہ زیادہ ہے اس کے دس بینک کاؤنٹ ہیں جبکہ اس کی شعب جو ہے وہ سو سکیر فوٹ کی ہے تو اس کے مقابلے میں ایک بندے کی شعب جو ہے وہ ایک مرلے کی ہے تو وہ تو اس بیس پر پھنس جائے گا اور اس کا زیادہ آئے گا تو ورث کی بیس پر ایسٹس کی بیس پر اور ٹرانزیکشن سال کی بیس پر سٹیٹس کی بیس پر جو ہے وہ انکم کو ڈیٹرمنٹ کرنا چاہیے اور اب اس دفعہ کافی ویسے اچھی چینجنگ آئی ہے کہ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے بینک سٹیڈمنٹ کی بیس پر جو بھی انفرمیشن ایف بی آر کے پاس ہوتی تھی وہ اس کی ڈائریکٹ انکم مان جاتی تھی اب بیسٹ ججمنٹ اسسمنٹ کو لائے ہیں بیسٹ ججمنٹ اسسمنٹ میں افیسر جو ہے وہ اس کو گراس پروفٹ اس کا وہ اس کو دے گا اس کا نیٹ پروفٹ ڈیٹرمنٹ کرے گا اس کو پرچیز کا مارجن دے گا تو اس کی جو ہے وہ فیئرلی انکم جو ہے اس کو ڈیٹرمنٹ کرے گا دوسرا سار وہ یہ ہے کہ اس میں کنسپٹ جو ہے وہ اسٹیمیشن کا نہیں ہے پرانے مارے جو ٹیکس پیر ہے ان کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ شاہد یہ دفعہ شاہد ایک لاکھ جمعہ کروا دیں گے تو اگر دفعہ میں شاید سوہ لاکھ جمعہ کروانا پڑے پھر اس کے بعد جو ہے وہ بڑھتا جائے گا جبکہ ایسا نہیں ہے بکس آب اکاؤنٹس کا کنسیپٹ ہے آپ اپنی انکم کام کو شو کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں جو آپ کا ایکچول بزنس ہے لیکن اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے آپ کی جسٹیوکیشن ہونی چاہیے ایکسپینسز کی تو کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں ایف بی آر نے کوشش کر رہا ہے دیکھیں نو ازار ٹریلین نو ٹریلین سے زیادہ کا ریویڈیو اچیو کرنا اور اگر بار ہے ٹریلین تو وہ اب اس کا زیادہ فوکس پہلے آپ نے جو دو سو چھتیس جی اور اچ فلور ملو کی بات کی تو جتنے بھی اب ایوری منفیکشنر کو نے کر دیا ہے بیسیکلی فلور مل کا ٹیکس ریڈ وہ ہی ہے زیرو پائنٹو فائیو ہی ہے اس کا نہیں بڑھایا گیا لیکن جو وہ سیل کرتے ہیں آگر ڈسٹیبیوٹر کو ریٹیلر کو آہ تاجر دو سکیم کے ساتھ ساتھ دو ستیس جی اور دو ستیس اچ کے ذریعے بھی کوشش کی گئی ہے کہ زیادہ زیادہ ریٹیلر اور ٹریلر کو ٹریلیٹ ملا ہے اب بیس کروڑ کی دس کروڑ کی چالیس کروڑ کی اگر وہ پرچیز کر کے چلے جاتے ہیں تو وہ ریٹرن نہیں دیتے تو وہ ان کو کم از کم ریٹرن دینی چاہیے جن کی جو ہے وہ ہیوج کسم کی پرچیز ہے اور وہ جو ان کا ٹیک کٹے گا وہ جب اپنے ریٹرن دیں گے تو وہ جو ان کا منیموم ٹیکس ہے اس کے گئے سے ڈیسٹ ہو جائے گا جی آپ کی بات درست ہے لیکن دیکھیں ساڑھے پانچ فیصد جو ہے نا فلور ملز والے کہہ رہے ہیں اگر یہ لگے گا تو آٹے کی بوری کم از کم دو سو روے مہنگی ہو جائے کیونکہ یہ جو ٹیکس ہوتا ہے یہ الٹی میٹلی جو کنزیومر ہوتا ہے عام آدمی اسی نے دینا ہے یہ ٹھیک ہے وہ تیرہ ہزار عرب کٹھا کر لیں گے لیکن اس سے آٹا آپ کا ضرور مہنگا ہو گا یہی چکن والے رو رہے ہیں کہ آپ نے اس سے آپ نے جو اس کی انپوٹس ہے یعنی کہ پولٹری فیڈ ہے اور پولٹری میڈسن ہے اس پہ آپ نے ٹیکس بڑھایا ہے لگایا ہے چکن مہنگا ہو جائے گا سیمنڈ والے بھی یہی رو رہے ہیں کہ جی آپ نے پینتیس رو پہ نون فائلر پہ لگا دی ہے آلری کنسٹرکشن مہنگی سیمنڈ کی بوری مہنگی ہو جائے گا یہ الٹی میڈلی پہ عام آدمی کو ہی کرنا پڑے گا تو یہ تو کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو ہمارا بجٹ ہے یہ ایک کمپلائنس بجٹ ہے آئی ایم ایف کا کہ آئی پہلے تو آئی ایم ایف ہمیں اپنی کنڈیشنز راکھتے تھا تھا ہم وہ اپنی کنڈیشنز اس بجٹ میں انکارپرٹ کر لیتے تھے اب تو یہ لگتا ہے کہ ہم نے صرف کمپلائنس ہی کرنی ہے آئی ایم ایف کی نہیں سر کمپلائنس دیکھیں کب یعنی یہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا بات کو سمجھنے کی جو دیکھیں آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ اتنا ریبنیو کٹھا کرتے ہیں اتنا آپ خرچے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اتنا ریبنیو کٹھا کرنا پڑے گا یہ تو نہیں کہتا کہ آپ اتنا ٹیکس لگا دیں آپ قوم کے اوپر تو آپ اپنے خرچے بھی تو کم کریں نا سر آج اگر اگر آپ فرض کر لیں ایکسمن سائٹ پہ کوئی ورکنگ ہے پی ایس ڈی بی پلانس جو آپ نے یہاں پر پنجاب سے آگیا ہے مرکز سے آگیا ہے اس کی کیا ضرورت تھی دیکھیں نا آپ کا بال بال جھکڑا ہوا ہے آپ لوگوں کو نچوڑ رہے ہیں تو آپ گورنمنٹ اپنی اگر اپنے اخراجات کم نہیں اگر گورنمنٹ اپنے خراجات کم کرتی تو آئی ایم اکو کیا پرابلم تھی کہ وہ آپ پر ٹیکس کم کر دیتا فیز نائن پہ نیا جیو اور بن رہا ہے نائن پہ نیا جیو اور بن رہا ہے وہاں پہ گھر بنیں گے چیف منسٹر ہاؤس ہے آٹھ کلب ہے ساتھ کلب چیف منسٹر ہاؤس ہے پچیس کروڑ سے ایک نیکسی بن رہی ہے تو سر آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہائی رائز پہ جائیں آپ ان کو بنا کے دے رہے ہیں بڑے بڑے گھر ٹھیک ہے نا جی تو کیا وہ بیوروکریٹس ہائی رائز میں نہیں رہ سکتے مطلب دیکھیں نا اب آپ جب گورنمنٹ اگر آپ غلط جگہ پہ پیسہ خرچ کرے گی گورنمنٹ سے اگر آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جی وہ صحیح جگہ پہ سپینڈنگ کر رہی ہے تو پھر مجھے بتائیں ٹیکس کوئی دینا نہیں چاہے گا کیونکہ یہ سب سے ایمپورٹنٹ شرط ہوگی لوگوں کو ملت کو تو پہلی کچھ نہیں ہے میں آپ کو چھوٹی سیک انڈسٹری کی مثال دے دوں دیکھیں انڈسٹری کے اندر نا ایک ہوتی ہی یوٹیلٹیز اور ایک ہوتی ہے انڈسٹری کی پروڈکشن کی مشین ہے یوٹیلٹیز میں جس میں آپ بجلی پانی اور یہ سارا بندوں پاس کرتے ہیں آپ ذرا کسی بھی انڈسٹری کا اٹھا کے دیکھ لیں اور یہ چک کریں کہ وہ یوٹیلٹیز میں کیا خرچ کر رہے ہیں اور اپنی پروڈکشن کی مشینری کے اوپر کیا خرچ کر رہا تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ انڈسٹری سسٹین کیسے گریے آپ کسی انڈسٹری پہ جائے نا جی وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنا سات میگا وارٹ کے گیس انجن پڑے ہوئے ہیں یہ ہمارے فلانے انجن پڑے ہوئے ہیں یہ بھی بند پڑے ہوئے ہیں یہ بھی بند پڑے ہوئے ہیں آج کل ہم وہ سولر لگا رہے ہیں ٹھیک ہے نا جس کے پاس بائیل لگا وہ بگاس کے اوپر شفٹ ہو رہا ہے کوئی بائیو ماس کے اوپر شفٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا جی پانچ پانچ چھے ارب روپے کے لوگ پروجیکس کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ بھی بھی تو انڈسٹری نے پروڈیوس نہیں کرنی تھی جبکہ اس مول کے اندر بھیجلی جو ہے وہ سر پلس ہے آپ کے پاس فالتو بھیجلی ہے ٹھیک ہے نا آپ کپیسٹری پیمٹیں دے دے کے آپ لوگوں کو نچوڑی جا رہے ہیں سر مسئلہ پرابلم دیکھیں یہ میرے بھائی جلانی صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پر مسئلہ لوز سے زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے انڈسٹینڈنگ کا مسئلہ آپ اس منیجمنٹ کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے انڈسٹینڈنگ بھی ہے سارا کچھ ہے بس ایک عجیب جن جپہ سا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے اچھا جلی صاحب مارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے آپ کیا میسیج دیں گے کہ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح جسٹیفائیبل ایک ٹیکس سسٹم لا سکتے ہیں جس پہ سب کو اعتماد ہو اور تاکہ ہم ایک ایکل کیونکہ یہاں نظر آ رہا ہے کہ سارا بوجھ عام بندے پر پڑھ رہا ہے بڑے بڑے جن کے عربوں کے پلازے ہیں بڑے بڑے گھر ہیں میں دیکھ رہا تھا اس دفعہ انہوں نے جو ایکسرائز کا جو گھروں کا جو ٹیکس ہے اس کا کرائٹ ایڈیا چینج کر دیا پہلے رینٹل ویلیو پہتا ہے اب وہ رینٹل اس سے گیارہ اضافی خرچ ہوں گے لیکن فارم آفزز پہ صرف ڈیڑھ کروڑوں کٹھا ہوگا یعنی کہ فارم آفزز کی فسیلٹیز جو ہے وہ عام آدمی کے لیے تو آپ سر کیسے کیا بیسید دینا چاہیں گے کہ ہم اپنے ٹیکس میں کیا ریفارمز کرنی چاہیے آٹومیشن میں اگری کرتا ہوں اس حد سے کہ آٹومیشن کی طرف زیادہ سے زیادہ جو انفرمیشن آرڈی ایف بی آر کے پاس موجود ہے پوٹینشل ٹیکس پیر کو زیادہ سے زیادہ پکڑے اور پانچ مرلے تک دس مرلے تک جو ہے وہ دوست چھتیسی اور کیے اور ٹیکسیشن میں کمی کرنی چاہیے بیلڈرز اور ڈیویلپر کو اس دفعہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کا جتنا بھی وہ بینک میں پیسے آئیں گے وہ اس کا جو ہے وہ دس پرسنڈ ان کی انکم سور ہوگی تو یہ بڑے بیلڈرز اور ڈیویلپر کے لیے تو چلے ٹھیک ہے لیکن جو چھوٹے جو چھوٹا طبقہ ہے اس کو جو ہے وہ سہولت دینی چاہیے دوست چھتیس جی اور دوست چھتیس ہے جس طرح آپ نے بڑایا کہ فلور ملوالے جب آگے سپلائی کرتے ہیں تو اس طرح کی جو اس طرح سیل ٹیکس بھی جو ہے وہ کی آئٹم پر جو ہے وہ پہلے ایکزمٹ تھی سٹیشنری آئٹم کو وہ ریڈیوس ریٹ بھی لے گئے ہیں اس طرح پولٹری میڈیسن کو بھی لے گئے ہیں کچھ چیزیں جو ہے وہ سیل ٹیکس میں بھی کافی اب وہ وہ ان کی مہنگی ہو جائیں گے جس کا عام آدمی پر بوجھ پڑے گا تو آٹومیشن اور پوٹینشل ٹیکس پر کو جب تک نہیں پکڑیں گے اور تب تک جو ہے وہ میرے خیال میں بہتری نہیں آئے خالد صاحب آپ دیکھیں میں دو تین چیزیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں جتنا مرضی پاکستان جس وقت جن حالات میں چلا گیا ہے آپ جتنا مرضی ٹیکس کٹھا کر لیں بات نہیں بنے گی آپ کو دو تین چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا ایک سب سے بڑی بات ہے جو گورنمنٹ کی سپینڈنگز ہیں ٹھیک ہے نا آپ کیونکہ دیکھیں آپ جتنا مرضی ریولیو کٹھا کر لیں اگر آپ کی سپینڈنگز شایخ اخراج آتا ہے آپ کے تو آپ سربائیو نہیں کر دوسری بات سر اس وقت جو سب سے ہارڈ مسئلہ پاکستان کا وہ آپ کے آئی پی پیز ہیں آپ جو ان کی کپیسٹی آپ جو مرضی کر لیں ٹیکس تیرہ ٹیلین اگرے سال سترہ ٹیلین کٹھا کر لیں ٹیک ہے نا آپ کا دیکھیں جی آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بیس بائیس پرشنٹ پہ آپ لوگوں آپ گورنمنٹ پے کر رہی ہے اگر آپ میں تیرہ ٹیلین کٹھا کرنا تو دس ٹیلین آپ نے انٹرسٹ میں پے کر دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ محض ٹیکس کٹھا کرنے سے زیادہ کٹھا کرنے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا حل ہوگا جب تک آپ اپنی مینجمنٹ ٹھیک نہیں کریں گے اپنی گورننس ٹھیک نہیں کریں گے اور جو انہا لوگوں کو ٹرسٹ نہیں دیں گے کہ ان کے ایک ایک پائی کو آپ جب تک یہ ان کو فیل نہیں آئے گا کہ ہماری ایک ایک پائی صحیح جگہ پہ خرچ ہو رہی ہے باقی میں ظاہر ایک سے حاکمی ہوں لاؤز بننے چاہیے آسان بننا چاہیے ڈیجٹالائزیشن ہونے چاہیے آٹومیشن کے اوپر جانا چاہیے ادارے بلڈ ہونے چاہیے دیکھیں ایف بی آر کو ایک زبردست ادارہ ہمیں چاہیے اگر ہم ایک اچھا ادارہ نہیں بلڈ کر سکتے تو میں آپ کو بتا دوں لوگ یہاں سے جیسے وہ بات ہو رہی نا اپنا سارا کچھ بیج باچ کے پھر وہ دبائی چلے جائیں گے خالد صاحب مارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ناظرین آپ نے ہمارے دونوں بڑے لڈنٹ مہمانوں کی گفتگو سنی اور یقینا ہم اپنے ارباب اختیار سے یہ چاہیں گے کہ ان کی گفتگو سے انہوں نے جو پوائنٹس ریز کی ہیں جو بتائیں ان پہ بھی توجہ دیں اور یہی چیزیں ہوں گی تو کچھ بہتری ہوگی صرف بجٹ بنا لینا اس کو نافذ کر لینا کی مسئلے کا حل نہیں ہے اب اس دفعہ تیرہ ہزار ہے اگلی دفعہ سترہ ہزار ہے اس سے آگے بیس ہزار آ جائے گا تو کتنا آپ تیل نہ چوڑ لیں گے کتنا کام آدمی پہ بوجھ ڈالیں گے اب اس میں سکت نہیں رہی تو خدارہ اپنے اداؤں پہ کچھ غور کریں اور عوام پہ رحم کریں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے خدا حافظ